رادے رادے دوستو دکچان ٹویٹ ماں میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں سہجن کی سبجی ہاں دوستو آج میں بنا رہی تھی تو سوچی کیوں نہ اس کا ویڈیو بنا کے آپ سب کو بتاؤ کی کیسے سہجن کی سبجی بنائی جاتی دوستو اسے کھانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور محلہ پروز دونوں کو فائدہ ہوتے ہیں دوستو میں آج میں سبجی بنائی جاتی ہوں ہی سے درم اسٹک بھی بولتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں اس کے لئے پیاج کاٹا ہے میں نے پارکی سے ٹماٹر کاٹا ہے اور دھنیا پتا ہے اور آلو اوبال کے رکھے ہیں میں نے اب میں یہ درم اسٹک کو تھوڑا سا اوبال ہوں یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں ڈاگ دیئے اور تیج آنچ دیئے میں نے ایک بھاگ لگے گا اور یہ درم اسٹک اوبال جائے گا کیونکہ اسے تھوڑا سا کسٹاپن ختم ہو جاتا اور ٹیسٹ جہاں بڑھ جاتا ہے اس میں تھوڑی سے پانی بھی ٹا لیے تب ہی یہ اچھا سوگلے گا جہاں نہیں اسے ایک منٹ میں اوبال ہوں گی دیکھ سکتے دوستو میں نے اسے ایک منٹ اوبالا اب یہ اوبال رہا ہے اب بس کافی ہے اب اسے میں نکالوں گے اور پرائی کروں اسے میں میں ڈالوں گے فورن دیکھ سکتے ہیں فورن سے بہت ٹیسٹ بڑھ جاتے ہیں سرسو، میتھی، سواف، جیرہ، منگریلا یہ اور ہوتے ہیں جس کے قارن ٹیسٹ بہت الگ الگ آتے اور ہمارے سریر کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب اس میں میں ڈالوں گے سٹی ہمارے سٹی کریں یہ تیل جل چکا ہے اب میں اس میں حضرت ہوں درمسٹک اور تھوڑے جب سٹائے کریں سمسکون لینی آتے ہیں اس پاس میں اس پر آتے ہیں سٹائے کریں یہ دیکھیں تھوڑا سا سٹائے ہو گیا یہ کلر چینج ہو گیا اس کا اب میں اسے نکالوں گی اور مسالک سٹائے کروں گی مباری کٹی ہو گی اور پیاز کو تھوڑا سا لال ہونے تک سٹائے کریں گی تھوڑی کٹی ہو گی اس میں ایک دو کٹ کر کے اور اس میں میں نے پیاز ڈالا ہے دے سکتے ہیں اور پیاز تھوڑا لال ہونے والا ہے لال ہونے کے بعد میں اس میں سوڑا نصار نمک حلدی اور مسالے پیشیوی مسالے ڈالیں ہلدی نمک اور پیشیوی مسالہ اب اسے سوڑا نصار میں ڈالیں گی تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گی ہاپ ٹی سپون ایک چمچ نمک ڈالتی ہوں میں میرے گھر میں اتنا نمک کافی ہوتا ہے اور پھر مسالے ڈالیں گی یہ مسالے آپ بولو گے تو میں بتاؤں گی کیسے اس کو کیا کیا مکس کر کے پیش کریں بہت اچھے ٹیسٹ آتے ہیں میرے پاس لال مکس پارڈر ہی ہے میرے لال مکس پارڈر جو کلر لاتے ہیں بہت اچھلا پیش کلر کے اور یہ سپائکی مسالے تھوڑے سے ذاتی ہیں ہمکا سا کماتا بھی ڈال دیا ہیں اور میں اسے تھوڑا سا گلاپی میں تھوڑا بھوننے پر اسے کلاؤں گے اور میس کریں گے جب یہ میس ہو جائے گا تو میں اسے آلو ڈالیں گے اور پھائیں گے اسے تھوڑے دکھلا آئے گے اور میس کروں گے میس کریں پھر میں آلو ڈالیں گے اُڈال کے رکھیں اسے پیدا سے پھر دیں پھر دیں پھر دیں اسے ٹکڑے کرنے سے تھوڑا گریلی برجہ پیر اچھے میس کریں یہ آلو ڈال پہ کرنا اچھا لکھتا تھڑا uma pizza اور آپ دکھیں پھر پھر ہفید پھر سا ganzen پھر سا昨 میں جیسد آلو ڈالیں پھر کریں ہو پھر دیں گرم مسائل موسیقی 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 چاول کے ساتھ پروشا یہ کھانے میں بہت یمی تیشٹی لگا آپ سب ایک بار جرور ٹرائے کریں اور بنائیں دنیواز دوستوں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ